اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل ڈاکٹ جو ایسوسییشن ہے جتنے بھی پاکستان کی تمام پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی ایسوسییشن پامی اور پی ایم ڈی سی کی طرف سے جو فیس کا ایشو چل رہا ہے پورے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل انڈڈل کالجز کے لیے جس کے لیے فیس پی ایم ڈی سی نے مطاین کی تھی لیکن پرائیویٹ میڈیکل کالج اور چارج کر رہے ہیں اس کیس کی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ اب وہ کیس کہاں تک پہنچا ہے اور کیا صورتحال ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی نے ایک نوٹس جاری کیا تھا اور اس نوٹس کی جو ہے وہ خلاف وردی کی گئی تھی تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی طرف سے اور وہ نوٹس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل کالجز کی جو اوپن میرٹ کی سیٹے ہیں یعنی جو پاکستانی نیشنل سیٹے ہیں ان کے لیے نو لاکھ پچاس ہزار روپے فیس تھی جس کی اندر ٹیوشن فیس بھی شامل تھی یونیورسٹی ریٹینشن ایفیلیشن فیس اکیڈیمک اینڈ ایڈمنیسٹریٹیو فیس اور ٹیکس بھی ملا کے ٹوٹل نو لاکھ پچاس ہزار تھی اور اس کے علاوہ پچاس ہزار روپے ایڈمیشن فیس اور پراسپیکٹس فیس تین ہزار روپے تھی جبکہ پراویٹ سیکٹر میڈیکل انڈینٹل کالجز یہ نو لاکھ پچاس ہزار کے علاوہ باقی تمام ایکیڈیمک ایڈمنیسٹریٹیو فیس ریٹینشن فیس اور ٹیکس اس کے علاوہ وصول کر رہے ہیں جو کہ تقریباً بارہ لاکھ تک یا ساڑھے بارہ لاکھ تک جا بنتی ہے تو یہ اضافی فیس جو ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا پاکستان کے پراویٹ میڈیکل سٹوڈنٹ یونین پاکستان جس کے سربراہ حسن بلو صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک کمپین چلائی ہے بہاولپور ان میں پر ٹیسٹ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ ہر ایک فورم پہ انہوں نے بات کی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بہاولپور پراویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈیٹل کالجز کے جو ہیں یونین پاکستان کے صدر حسن بلو صاحب ان کا کہنا تھا کہ پراویٹ میڈیکل کالجز میں نئی فیس پالیسی اور نوٹیفکیشن پر پی ایم ڈی سی فوری عمل درامت کراتے ہوئے ادا کی گئی زائد پیسے طلبہ کو واپس کرے یعنی یہ نوٹیس بھی جاری کرنے والا ادارہ پی ایم ڈی سی ہے اور وہ ایک مجاز آتھارٹی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ناولاک پچاس ہزار روپے میں ٹیکسز یونیورسٹی ریٹینشن اور یونیورسٹی ایفیلیشن فیس اور دیگر چارجز شامل ہوں گے جبکہ پہلے یہ شامل نہیں تھے تو اب اگر پی ایم ڈی سی نے ان تمام چارجز کو شامل کیا ہے تو پی ایم ڈی سی اس بات کو چیک ان بیلنس کرے کہ تمام پرابیٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اسی نوٹس کے مطابق فیس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے اور ایسے تمام کالجز جو اس نوٹس کی خلاف وردی کر رہے ہیں یا زائد فیس جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں تو ان سے تمام طلبہ کو فیس واپس دلوائی جائے اور یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی تھی سات مارچ دوہزر انیس کو کہ پرابیٹ میڈیکل کالجز میں جو نئی پولیسی آئی ہے نئی فیس کی پولیسی جس کے مطابق جو ہے وہ نو لاکھ پچاس ہزار میں تمام کے تمام ٹیکس اور تمام کے تمام جو ہے ایکسٹرا چارجز شامل ہیں وہ سٹوڈنٹس کو فیس واپس کی جائے اور اس کے علاوہ ایک امپورڈنٹ چیز یہ ہے پریس ریلیز کی کہ یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن فیس ہے انشورنس اور پراسپیکٹس فیس وہ الگ ہے پرابیٹ میڈیکل کالجز بارہ لاکھ سرانہ وصول کر چکے ہیں جو کہ پی ایم ڈی سی جو کہ مجاز اتھارٹی ہے نئے نوٹیفکیشن پر عمل درامت کراتے ہوئے اضافی فیسیں واپس دلوائے ایف آئی اے کو اور نیب کو بھی یہ کیس دیا جائے کیونکہ میڈیکل کالجز کے مالکان طلبہ کو دمکا رہے ہیں اور یہ کیس جو ہے وہ آلریڈی نیب کو بھیجوایا جائے اور ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکے اس تمام کیس میں اور یہاں پر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک ہمارے جو ہے وہ بھائی جان ہیں انہوں نے اس معاملے پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے کہتے ہیں کہ نوٹیفکیشن سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں جاری کیا گیا پی ایم ڈی سی نے جاری کیا اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی جو کہ مجاز اتھارٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پامی کے ایک ذمہ دار فضل سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ چودہ مارچ تک نو لاکھ پچاس ہزار سے زائد اضافی رقم واپس کر دی جائے گی والدین کو بھی چاہیے کہ مطالقہ کالے سے فیس واپسی کا مطالبہ کرتے رہیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ میڈیکل سٹوڈنٹ یونین پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایسے تمام دو جو پرائیویٹ میڈیکل کال جیس میں پیڑ رہے ہیں ان سے ایک بار پھر ہلتا جا ہے کہ یونینٹی کا مظاہرہ کریں جیسا کہ پرائیویٹ میڈیکل سٹوڈنٹ پاکستان کے صدر حسن بلوچ اور زشان ملک صاحب نے فرمایا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو کو کیجئے گا تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ملیں گے انشاءاللہ تارا نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ